ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں اور صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے امیرے سے فرمایا کہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں میری امت میں آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر روشن ان کے نیک عمال لے کے آئیں اتنے بڑے بڑے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو مٹی مٹی کر دیں گے ریزہ بنا دیں گے اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات ہمیں بتائیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے لوزرز ہوں گے اتنے نیک عمال تو رہے لیکن ان کی عمال ضائع کیا وجہ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ اور تمہارے سکن کلر کے ہوں گے وَيَا أَخْزُونَ كَمَاتَ أَخْزُونَ اللَّيْلِ وہ رات کو اٹھتے ہوں گے جسا تم رات کو اٹھتے ہوں تحجد کے نماز ہی پڑھتے ہوں گے مطلب ان میں ایک سینس ہوگی دین کی لیکن کیا ہوگا وَإِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى اِمْتَحْقُوْهَا جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو بعمال کرتے ہوں گے جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کرتے ہوں گے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے رکا ہے لوگوں کو سامنے تو نہیں کیا لیکن اکیلے میں بیٹھ کے انہوں نے وہ کام کیا اللہ تعالیٰ کی برائی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام آماؤں کو برمات کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں کیونکہ ہر قسم کے گناہ کو معیوب سمجھیں اور سینس شوڈ بی اٹیبو گناہ کو پبلک لے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ اللہ من آبا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی ایکسپٹ جو ریفیوز کر دیں گے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا صحابہ نے کہا رسول اللہ تعالیٰ ہمیں سے کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر دے کون ہے ہمیں سے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس ایف ہی ہیز سیڈ کہ ایڈوٹ وانٹ جنہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنے کی توفیق دے لیکوز لئی سا صحیرتو بالاسرار و لئی سا کبیرتو بالاستقفار استقفار سے کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور وہ معاف ہو جاتا ہے اور اسرار کرنے سے صغیرہ گناہ صحیرہ نہیں رہتا وہ کبیرہ بن جاتا ہے کیونکہ پہاڑ جو ہے نا کنکروں سے مل کے بنے ہیں اور سمندر بھی کتروں سے مل کے بنا ہوتا ہے یہ جو ہے نا اکیلے میں پرائیویٹ سینز سپیشلی فونکیشن اڈلٹری لکنگ اٹھ بیڈ ستاف اڈکشن یہ نیک اعمال کو کھا پی جاتے ہیں یہ حلا کر دینے والے گناہ ہیں اگر آپ کے دل میں اللہ کی حکماتی قدر ہے نا تو اللہ کے ہاں بھی آپی قدر رہا ہے لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی حکماتی قدر نہیں ہیں اور یہاں چلو دیکھی جائے گی جگر یہ تو چلتا رہتا ہے اصل کام کی طرف آو اللہ کی حامیابی کتنی بس یہ دل میں چھان لیں یہ تٹول لیں میرے دل میں اللہ کی حکماتی قدر اللہ کہتے ہیں نامہرم کو نہ دیکھو میں نامہرم کو موبائل پر دیکھتا ہوں ہی نہیں دیکھتا اللہ کہتے ہیں مو سے گالی نہ بولو یا گناہ کام مابب سے بتمیزی نہ کرو میں کتنا یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھو مردوں کے لئے عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اگر تو میں کر رہا ہوں مو سے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قدر ہے اور اس کے احماد کی قدر ہے اگر میں نہیں کر رہا this means کہ میرے دل میں اس ہی قدر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حابی میرے قدر نہیں ہے موسیقی